السلام علیکم and welcome to my channel تیس دن تک اگر آپ کو سونے نہ دیا جائے اگر آپ کو جگائے رکھا جائے کیا یہ possible ہے؟ کیا آپ تیس دن تک جاک کر نورملی ایکٹ کروگے؟ کیا آپ تیس دن کے بعد اگر جاکتے رہتے ہو مسلسل تو آپ میں کیا ایسی پاورز آ جائیں گی جو کہ ایک عام انسان میں نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کو دیکھنے کے لیے رشیہ نے 1940s کے آس پاس میں جبکہ جنگ کا دور چل رہا تھا رشیہ نے سلیپ ایکسپیریمنٹ کیا جس کے لیے انہوں نے ایک ایسی گیس بنائی جو کہ آپ کو جگائے رکھتی تھی نو میٹر کہ آپ کی جسم کی کیا حالت ہے لیکن وہ آپ کو جگائے رکھے گی اور اس کے بعد انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے چیمبر تیار کیا چیمبر میں کیا تھا؟ ایک بڑا آسا کھولا کمرہ تھا اور اس میں کوئی کھڑکی کوئی شیشہ نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے شیشے کے اور اس شیشے کا مقصد یہ تھا کہ اندر جو بھی ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا تو باہر سے سائنس دان یعنی ریسرچر اس کو دیکھ سکے اس کے بعد ہوتا کیا ہے 1947 میں پانچ رشیان قیدی جن کو کے ملک دشمن سمجھا جاتا تھا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی موت کی سزا ہوئی تھی تو سوچا گیا کہ ان پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے ان پانچ کیلڈیوں کو کہا گیا کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ پورا کوپریٹ کرو گے تو تیس دن کے بعد ہم آپ کو آزاد کر دیں گے جو کہ بلکل جھوٹ تھا لیکن ظاہر ہے جب تک کوئی لالچ نہیں دو گے تب تک اپنا کام کیسے نکلواؤ گے تو ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ آپ کو رہا کر دیں گے کیلڈی بہت خوش ہوئے اور انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے ایکسپیریمنٹ کیلئے یہ ہونا تھا کہ ان کو اس کمرے میں رکھنا تھا اور اس چیمبر میں کسی بھی قسم کا بیڈ نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سونا تو ہے نہیں بیٹھنے کے لئے جگہ تھی کچھ کتابیں تھیں فوڈ کے ٹن تھے اور ساتھ میں گیس سیلنڈر تھا جو کہ ان کو جگائے رکھتا اور ٹوائلٹ کا بندوبست تھا ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد ان کو اندر رکھ دیا گیا روم میں دیکھنے کے لئے ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور ساتھ میں انٹر کام تھا تاکہ اگر ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان سے بات کی جا سکے اب کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے دن چیک کرتے ہیں پہلے دن سب کچھ ٹھیک ہے کیدی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کیدی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں باہر نکلیں گے یہ ہوگا باہر نکلیں گے وہ ہوگا اچھی اچھی پلاننگ کر رہے ہیں ساتھ میں ان کو گیس دی جا رہی ہے تاکہ وہ سوئے نہیں اسی طرح سب چلتا گیا پانچوے دن ریسیرچرز نے نوٹ کیا کہ بلکل خاموشی ہے روم میں کوئی کچھ نہیں بول رہا اور جب شیشے سے دیکھا گیا تو کوئی چکچا بیٹھا ہوا ہے کوئی دیوار کی طرف گھو کر کے باتیں کر رہا ہے کوئی عجیب و غریب احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے کسی کو ہلوسینیشن ہو رہا ہے میں باہر ہوں میں انجوائے کر رہا ہوں میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے یہ سب ہوتا رہا اور نائنٹھ ڈے پر ایک دم سے ان میں سے ایک قیدی چیخنے لگیا اور اتنا چیخہ نون سٹاپ چیخہ چیختے چیختے تین گھنٹے گزر گئے نوٹ کیا گیا کہ باقی چار قیدیوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ بلکل نارمل بیٹھے ہوئے ہیں رییکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں یوں لگ رہے جیسے ان کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا وہ قیدی تین گھنٹے تک نون سٹاپ چیختا رہا یہاں تک کہ اس کے ووکل کارڈز بھٹ گئے جس کی وجہ سے وہ بلکل خاموش ہو گیا پھر دیکھا گیا کہ ایک اور قیدی چیخنے لگیا اب باقی قیدیوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے تو کچھ رییکٹ نہیں کیا لیکن اٹھ کر انہوں نے جو شیشہ تھا جس میں سے دیکھا جا سکتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو کتابوں کے پیجز پھاڑ پھاڑ کے اس شیشے کے آگے لگانے شروع کر دیئے اور تاکہ وہ پیپر چپکے رہیں انہوں نے جو ایکسکریٹ کرتے تھے وہ سارا انہوں نے شیشے پر لگانا شروع کر دیا ان شارٹ انہوں نے بلکل اس چیز کا رابطہ ختم کر دیا اس چیز کا سورس ختم کر دیا کہ آپ اندر دیکھ سکو پندرون دن آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ نہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے نہ انٹر کوم پہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کسی قسم کی کوئی ہل جل ہو رہی ہے شیشے سے تو ظاہر ہے یہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ آگے قیدیوں نے پیپر لگا دیا ہوئے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اندر جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایک سائنس دان نے دروازہ کھولنے سے پہلے انٹر کوم پر ان کو کہا کہ دیکھو اگر آپ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے اور ہمارے ساتھ کوپٹ کرتے ہو تو ہم آپ میں سے کسی ایک کو آج ہی چھوڑ دیں گے اور آگے سے بہت عجیب سا جواب ملا کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہونا چاہتے بس ہمیں گیس چاہیے اور ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے یہ سننے کے بعد سائنس دانوں نے ان کی گیس بند کر دی یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ان کو گیس نہ دی جائے تو کیا حالت ہوگی اور پندرہ دن کے بعد ہی جب گیس بند ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تڑپنے لگے ہیں وہ چیخ چل لا رہے ہیں کہ ہمیں گیس دو ہمیں گیس دو ہمیں گیس دو تو نیکس دی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ان کی کیا حالت ہوئی ہے جب چیمبر کا دروازہ کھول کر سائنس دان اندر گئے ہیں تو وہ حیران رہ گئے کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے ان قیدیوں کی شکل ہو چکی تھی کیونکہ وہ اپنا ماس اپنے ہی ناخنوں اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ نوچنے لگے تھے اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنے پیٹ کے حصوں کو نوچا کہ خون کے ساتھ ساتھ ان کی بوٹیاں بھی باہر آ چکی تھی ایک قیدی مر چکا تھا اور اس کو بھی انہوں نے نوچنے سے باز نہیں آئے اور کیا کیا انہوں نے کہ خون اور جو ہمارے اندر سے لیکوڈ نکلتا ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس کے آس پاس اس مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے لے کے آرگینز اور بوٹیاں اور مسلز لے کے بند بنا دیا گیا اور درمیان میں خون اور باقی جو ہمارا لیکوڈ باڈی سے نکلتا ہے وہ سب تھا تو اتنی حالت ان کی خراب ہو چکی تھی لیکن یہ نارمل تھے یہ سب دیکھ کر ان کو ہسپیٹل پہنچایا گیا جب ان کو ہسپیٹل پہنچانے کی کوشش کی گئی تب بھی انہوں نے جو ان کو فوجی نکالنے کیلئے آئے تھے ایک پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور ایک پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر دیا بڑی مشکلوں سے ان کو ان چار لوگوں کو ہسپیٹل لے کر گئے اور دیکھا گیا کہ ایک تو ان میں عجیب و غریب قسم کی طاقت آ چکی ہے جو کہ عام انسان میں نہیں ہوتی ان کو کسی بھی قسم کی دوائی پین کلر یا سکون آور دوائیاں ان پر اثر نہیں کر رہی اتنے زخم ہونے کے باوجود بھی یہ بالکل نارمل تھے زندہ تھے کوئی ان کو درد نہیں ہو رہا کوئی ان کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی اور آخری چیز جو نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ گیس ہمیں گیس دو ہم نے سونا نہیں ہے اور دیکھا گیا کہ اگر یہ سو جاتے ہیں تو یہ مر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ایک قیدی نے ایسے ہی کیا تھا وہ سویا اور وہ مر گیا باقی پیچھے تین قیدی رہ گئے ٹھیک ہوئے تھوڑے سے تو گورمنٹ نے کہا کہ ان کو دوبارہ سے اسی چیمبر میں ڈالو ایکسپیریمنٹ کو پورا کرو پندرہ دن کے لیے مزید تاکہ پتہ چلے کہ جب تیس دن پورے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کو اپنے چیمبر کی طرف لے کر گئے اور چیمبر کی ہولناکی سے اس کے خوف سے یہ لوگ اتنا ڈر چکے تھے کہ ان میں سے ایک قیدی جس کو پتہ تھا کہ اگر میں سویا تو میں مر جاؤں گا وہ واقعی ہی سویا اور وہ مر گیا یعنی اس نے اپنے لیے آسان موت چوز کی اب پیچھے رہ گئے دو قیدی دو قیدیوں میں سے جب ایک چیمبر کے پاس پہنچا تو وہ نون سٹاپ چیخنے لگا اور ایک قیدی بلکل خاموش جو فوج کا کمانڈر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ان دو قیدیوں کے ساتھ جو تین سائنس دان ہیں وہ بھی چیمبر میں ہی ان کو بند کیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور یہ اگر شیشے کو بند کرتے ہیں یا انٹر کوم پہ جواب نہیں دیتے تو کم از کم ان کے ساتھ وہ ریسرچر ہوں جو دیکھ سکے کہ ان پہ کیا بیٹھ رہی ہے یہ سننا تھا اور ان کی حالت دیکھتے ہوئے وہ ریسرچر اتنا ڈرگے تھے کہ جیسے ہی اس کمانڈر کی یہ بات سنی ہے انہوں نے تو ایک ریسرچر نے فوراں سے پہلے گن نکالی ہے اس نے اس کمانڈر کو اسی ٹائم مار دیا اب جو دو قیدی تھے ان میں سے ایک شور کر رہا تھا ایک بلکل خاموش تھا تو اس نے اس خاموش قیدی کو بھی مار دیا یہ دیکھ کر باقی دو ریسرچر فوراں بھاگ گئے اب اس جگہ پر کون کون ہے وہ ریسرچر جس نے کمانڈر کو مارا ہے اور وہ قیدی جو کہ آخری بچ گیا تھا ڈڑھتے ڈڑھتے اس ریسرچر نے اس قیدی سے پوچھا تم کون ہو اور تم لوگ کیا بن چکے ہو تو اس قیدی نے کیا کہا اس نے کہا ہم وہ شیطان ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر رہتا ہے لیکن ہم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری طاقت کو ختم کرنے کے لیے تم لوگ سو جاتے ہو یہ سننا تھا کہ اس قیدی کو فوراں سے پہلے اس ریسرچر نے گولی سے مار دیا اور جب وہ گر گیا تو اس کے انڈ کے الفاظ تھے آخر کار آزادی کے پھرکل پاس یعنی کہ مر جاؤں گا آزاد ہو جاؤں گا تو اس ایکسپیرمنٹ کو پھر پروسیڈ نہیں کیا گیا اور میں نے جب یہ پڑھا میں نے جب فوٹوز دیکھی ساتھ میں قیدیوں کی تو مجھے بہت ہی عجیب لگا جو کہ میں نے آپ لوگ کو دکھائے بھی ہیں ساتھ ساتھ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں جب کوئی انٹرفیئر کرتا ہے جب انسان انٹرفیئر کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب آج تک تو نہیں ہوا یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو